جنگ کا آج سترمہ دن ہے سترہ دنوں سے اسرائیل اور حماس کے بیٹھ چل رہا ہے سنگرش تھمنے کی جگہ اور بدون سا کھوتا جا رہا ہے اور آج جو خلاصہ ہم کرنے والے ہیں اگر ویسا ہوا تو سرناشت ہے اسرائیل پر بڑا سنکٹ آ سکتا ہے کیونکہ حماس، الخائدہ اور آئیس آئیس جیسے خونکھا راتنگ کی زنگٹھن مل کر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں یہ حملہ ایسا ہوگا کہ اس کی گلپنا کرپانا بھی مشکل ہے شاید سات اکٹوبر سے بھی زیادہ کرور، بربر اور دل دہلا دینے والا ان تین خونکھا راتنگ کی سنگٹنوں کا ایک ای مقصد ہے اسرائیل کی تباہی، اسرائیل کو نستنابوت کرنا اور اسی لیے سات اکٹوبر سے بڑا حملہ ہونے کی آشنکہ اور بھی بڑتی جا رہی ہے اور اسی سے جڑی ایک بہت بڑی خبر سب سے پہلے حماس کے پاس کیمیکل ہتھیار ہونے کا شک راسائنک ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے حماس حماس کے پاس ملے دستا ویزوں سے خلاصہ ہوا یہ ٹاپ سیکریٹ اسرائیلی پیپر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اسرائیلی دوتاواسوں کو الٹ کر دیا گیا ہے اسرائیلی ودیش منترالے نے الٹ کیا ہے کہ حماس کے پاس راسائنک ہتھیار ہیں کیمیکل ہتھیار ہونے کا شک ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا خلاصہ ہوا ہے کیا خلاصہ ہوا ہے یہ آپ سمجھئے اسرائیل کو کچھ ایسے دستا ویز ملے ہیں جس سے اسرائیل پر کیمیکل اٹیک کے سمبھاوت خطرے کا خلاصہ ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی یو ایس بی ڈرائیو میں وہ ٹول کٹ سامنے آئی ہے اسرائیل کے راشترپتی نے دستا ویزوں کے ساتھ دعویٰ کیا ہے اسرائیل کے راشترپتی کے مطابق ایک ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر حملے کے دوران جوابی کارروائی میں ڈھیر ہوئے ہماس کے لڑاکوں کے پاس سے ایک یو ایس بی سٹک ملی اور اس یو ایس بی ڈرائیو میں دو ہزار تین کا القائدہ موڈیول ہے جس میں غیر پیشیور کیمیکل ہتھیار بنانے کا پلان اور ڈیزائن ہے یو ایس بی سے بڑی چوکانے والی جانکاری ملی ہے ہماس لڑاکوں کے لیے اس یو ایس بی میں دو ہزار تین کے القائدہ موڈیول کے تحت کیمیکل ہتھیار سن کر دنیا میں جب خوف پسر جاتا ہے جس کا نام وہ کیمیکل ہتھیار بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اسرائیل کے راشترپتی نے بھی اس بات کا خلاصہ ایک نیوز چینل کو دیئے انٹریویو میں کیا ہے اسحاق ہرزوگ ان کا نام ہے اور اسحاق ہرزوگ نے کہا کہ یہ بہت چوکانے والا ہے نردیشوں میں بتایا گیا ہے کہ کیسے سائنائٹ سے ایک طرح کا غیر پیشیور راسائنک ہتھیار بنایا جائے نردیشوں میں سائنائٹ پھیلاؤ اپکرن کے وستر چتر شامل تھے اور یہ دوزار تین کے راسائنک ہتھیاروں کے لیے القائدہ کے ڈیزائن پر آدھارت تھے اب اسرائیل کے خوفیہ انپوٹ یعنی سات اکٹوبر سے بڑے حملے کی خبر اور کیمیکل ویپن کے اس خلاصے کی کڑیوں کو جوڑیں تو سوال اٹھتا ہے کی کیا اسرائیل پر کیمیکل ویپن سے سات اکٹوبر سے بڑا اٹیک ہوگا یہ یہ سب سے بڑا سوال ہے دیکھیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میجر جنرل سنجے میسٹن ہیں ایس ڈیفنس ایکسپرٹ ایئر مارشل راجش کمار ہیں ایس ڈیفنس ایکسپرٹ اور کیپٹن آلوک بنسل ہیں ایس ڈیفنس ایکسپرٹ آپ تینوں کا سواگت ہے لیکن سب سے بڑے جنرل میسٹن کیا آپ کو لگتا ہے کہ حماس اس طرح کا کوئی راستائنک حملہ کر سکتا ہے اسرائیل پر اور گورو بلکل پوسیبل ہے کیونکہ حماس کی جو تیاری ہے اور جو ایران کے ڈیریکشنز پر ہو رہا ہے اس میں صاف ظاہر ہے کہ یہ قابلیت ہے اور دیکھئے 2005 اور 2014 کی جو حماس اور اسرائیل کی لڑائی تھی اس کے بعد سے انہوں نے کافی پلاننگ کی ہے اور جترے بھی پروکسیز ہیں چاہے حضب اللہ ہو چاہے حماس ہو چاہے اسلامی جہاد ہو چاہے ہوتی ریبلز ہو یا جتنے بھی ریبلز ہیں یا عراق میں اور سیریا میں ان سب کو یہ کنٹرول کر رہا ہے اور ایران کا مقصد بہت کلیر ہے کہ اسرائیل کو ہمیشہ کے لئے خاتمہ کرنا اور یہ لڑائی جو ہو رہی ہے ایران چاہتا ہے کہ یہ سارے پروکسیز ہر ڈیریکشنز سے ان پر اٹیک کریں آپ نے دیکھا ہوتی ریبلز نے یمن سے پرسو بھی فائر کیا تو ان کا ارادہ بہت کلیر ہے کہ اس لڑائی کو بڑھانا لیکن یہ لڑائی اگر یہ بڑھتی ہے اور یہ رسائنک ہتھیار استعمال ہوتے ہیں سائنائٹ والے تو اس کا پرینام بہت ہی گمبیر ہوگا خاص کر ایران کے اوپر پھر نو ہولز نو بار ایمریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کے اوپر میں بتا رہا ہوں تگڑا حملہ کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسائنک ہتھیار استعمال کرنے کی جراسی بھی چوک یہاں پر حماس نے کی تو پھر بوانڈر آنت تہہ ہے اس ریجن میں ایر مارشل راجش کمار حماس رسائنک ہتھیار اگر استعمال کرتا ہے تو کیا یہ حماس کا ہی کام ہوگا یا اس کے پیچھے ہم مانیں کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو حماس کو اتنی بڑی طاقت مہیا کراری دیکھئے جو بھی رسائنک ہتھیار کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ وکشت دیشوں میں اور جن دیشوں میں ٹیکنالوجی ہے اسی کے تہت ہو سکتا ہے تو ضرور اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہوگا لیکن اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیسیس کے ڈاکیمنٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو آئیسیس نے جب تباہی مچائی تھی ان کے پاس کچھ سائنٹس تھے شاید انہوں نے کچھ ایسا کاریا کیا ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر رسائنک ہتھیار حماس یوز کرتا ہے تو اس کی بہت بڑی گلتی ہوگی کیونکہ پورا ورلڈ اپینین کمپلیٹلی اس کے اگینس چلا جائے گا اور جو بھی حماس کو سپورٹ کرے گا اس کے اگینس بھی ورلڈ اپینین چلا جائے گا کیونکہ رسائنک ہتھیار جو ہیں یو این سے بینڈ ہیں اور ایک سو سے ادھک دیشوں نے اس کنونشن پر سائن کیا ہوا ہے تو میرے حساب سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حماس اس کو استعمال کرے اور یونیورسل کانڈمنیشن نہ ہو